بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی بیپائیاں رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز مند تاریخ چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ چودری چینل کو یوٹیوب پہ آج اوپن سکائیس ٹیوٹی نیو کولڈ وار جوہری ہدھیاروں کی دور میں تیزی کسی جوہری ڈیل کے لیے امریکی بلیک میلنگ روس اور چین پر جوہری تجربے کرنے کے امریکی الزام اور امریکہ کے نئے ایٹمی تجربے پر بات کریں گے اس سے پہلے آپ تاریخ چودری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آپ نے آرہا اور کومنٹ سے ضرور اگاہ رکھیے گا تو بات کرتے ہیں امریکہ کے نئے جوہری تجربے کے ارادوں پر امریکہ نے اپنا آخری جوہری تجربہ انیس سو بانوے کو کیا تھا اٹھائی سال بعد امریکہ پھر سے اٹمی تجربہ کرنے کے لیے پر تولتا ہوا نظر آ رہا تھا امریکہ کے معروف اور مشہور اخبار واشنگرم روز نے امریکی سحصدانوں کی طرف سے ایک مطبع پھر جوہری تجربے بارے سوچ بچار کی خبر دی ہے اخبار نے سفارتی ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ چین اور روس کی طرف سے ہلکی نویت کے جوہری تجربوں کے بعد امریکی سیاست دان بھی اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ جوہری تجربہ کیا جائے پندرہ میریک اور ٹرمپ انتظامیہ کی میٹنگ میں اس پر غور کرنے کی بات بھی کی گئی ہے ٹرمپ ریجیم کے ایک سینئر اہلکار نے اخبار کو بتایا ہے کہ وائٹ ہوس کے اہلکار روس اور چین کی طرف سے ہلکی جوہری تجربے کرنے کا برابر دعویٰ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس بات پر بھی غور کیا گیا ہے کہ امریکہ کو جواب میں کیا کرنا چاہیے روس اور چین دونوں نے امریکہ کی طرف سے کیے گئے اس دعوے کی تردید کی ہے اور اس کی تصدیق سے کھلا انگار کر دیا امریکی اہلکار روس اور چین کی طرف سے ہلکے جوہری ہتھیاروں کے تجربہ کا کوئی ثبوت بھی اب تک پیش نہیں کر چکے اور جوہری ہتھیاروں کے مخالف افراد اور ادارے اس ساری بحث کو سختی سے حد فے تنقید بنا رکھے ہیں روس اور چین کے ساتھ واشنگٹن حکومت ایک جوہری ڈیل چاہتی ہے یہ کہنا ہے ایک آلہ امریکی اہدہ دار کا لہٰذا امریکہ کی طرف سے کیا گیا جوہری ہتھیار کا نیا تجربہ اس ڈیل کے لیے امریکہ کے ہاتھ اور پوزیشن کو مضبوط تحر کر دے گا یہ کہنا ہے امریکی اہلکار کا جبکہ اس کوڈی ماہین کسی بھی ایسے امریکی اقدام کو خطرے سے خالی تصور نہیں کرتے انبہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ایسے اقدام سے دیگر ایٹمی طاقتوں کو بھی اس کام کی ترغیب اور مہائیت ملے گا اور جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں ایک بار پھر سے غیر معمولی تیزی پیدا ہو سکتی ہے امریکی سطر ایک روز پہلے ہی اسلے کی دوڑ سے بچنے کی ایک اثر سکڑی ڈیل سے دست برداری اختیار کر چکے ہیں یہ تیسرا دفائی معاہدہ ہے جس سے ٹرمپ کو عہدہ صدارت پر فائز ہونے کے بعد دست بردار ہونے کا عزاز حاصل ہوا ہے اوپن سکائیز ٹریٹی معاہدے کا مقصد امریکہ اور روس کے درمیان اعتماد کو مضبوط بنانا تھا نیٹو ممالک نے بھی امریکہ کے اس ارادے پر افسوس کا اظہار کیا تھا اوپن سکائیز ٹریٹی اس ڈیل کے حامل چوتیس ممالک کو ایک دوسرے کی فضائی حدود میں نگرانی کے لیے فوجی پرواز کی سہولت مہیا کرتا تھا لیکن اب امریکہ اس ڈیل کے تحت روس کے ساتھ تعاون کو ختم کرنے کا کہہ دیا ہے اس ممکنہ فیصلے نے امریکی تحادیوں میں شدید تشویش کی لیٹ دوڑا دی ہے مغربی اسکری تھاد نیٹو اور یورپی ممالک نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر سانی کریں دوہزار دو سے اس ڈیل پر عمل جاری ہے روس کا کہنا ہے کہ وہ اس سٹھارہ سالہ پرانے موحدے پر حسب دستور عمل کرتا رہے گا جبکہ چینی وزیر خارجہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ اور چین سرد جنگ کے دھانے تک پہنچ چکے ہیں امریکہ میں کچھ سیاسی طاقتیں دونوں ممالک کو سرد جنگ کی طرف دکیل نہ چاہ رہی ہیں بیجنگ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ وانگلی نے کہا ہے کہ چند قوتیں چین امریکہ تعلقات کو یرگمال بنا کر رکھنا چاہتی امریکہ اور چین کے مابین کرونا وائرس اور ہاں کانگ سمیت متدد امود پر پہلے سے ہی کشیدگی مسلسل بڑھتی چلی جا رکھی ہے چینی وزیر خارجہ نے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ امریکہ چین کو سرد جنگ کی طرف دکیل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ امریکہ میں متدد سیاسی قوتیں چین اور امریکہ کے تعلقات سے کھیل رہی ہیں اگرچہ چینی وزیر خارجہ نے کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ تو نہیں کیا لیکن امریکہ میں چین کے خلاف ہونے والی تنقید میں صدر ٹرمپ سب سے آگے نظر آتے ہیں امریکی پریزنٹ ٹرمپ کئی بار کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے چین کو مورد اعظام ٹھہرا چکے ہیں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق معلومات چین نے جان بوجھ کر عالمی دنیا سے چھپائے رکھیں اور عالمی برادری کو درست اور فوری طور پر آگاہ نہیں کیا اور اس طرح سے چین نے کرونا کے پھیلاؤ کو بطور احتیار استعمال کیا یہ سارے صورتحال سوویت یونین اور امریکہ کے مابین اشروں تک پائی جانے والی کولڈ وار سیچوئیشن کی طرف تو جو مبزول گراتی ہے جس دور میں پوری دنیا ہر ہر لمحے ایک نفسیاتی تناؤں کا شکار تھی ہر لمحہ ایک جنگی ماحول کا منظر پیش کرتا تھا اور دونوں بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف کھل کر اگرچہ سامنے نہیں آتی تھی لیکن اپنے کرونیز کے ذریعے اپنے لائک مینڈڈ لوگوں کے ذریعے ایک دوسرے کی جڑے کھوک لی کرنے پر تلی رہتی تھی اور کبھی اس کا اظہار افغانستان میں ہوتا تھا کبھی ویتنام میں کبھی شام میں کبھی میڈلیسٹ میں کبھی جنوبی شہہ میں اور جب افغان مجاہدین کی جدوجود سے سوویٹ یونین کولیپس ہوا اور امریکہ تنہا ایک عالمی طاقت بن کر نبودار ہوا تو کولڈ وار کا خاتمہ ہو گیا لیکن آپ چین ایک اوبرد ہوئی عالمی طاقت تھے اور روس بھی سوویٹ یونین کے ٹوٹنے کے بعد دوبارہ سے عالمی منظر نامے پر اپنی حیبت اور داک بٹھانے کے لیے تیار نظر آتا ہے اور امریکہ جو ہمیشہ کیلئے اپنے آپ کو ایک یک میوری طاقت سمجھے بیٹھا تھا اور وہ بھی چاہتا ہے کہ روس اور چین اتنے طاقت نہ حاصل کر پائیں کہ امریکہ کو اپنی اس حیثیت کو روس کرنا پڑے لہٰذا وہ ان دونوں کو عالمی محاضوں پہ عالمی منظر نامے پہ طاقت حاصل کرنے سے روپنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے اقدامات اٹھانے پہ امادہ اور تیار نظر آتا ہے اور روس اور چین بھی اب خاموشی سے امریکہ کی اس دونس اور دانگلی کو تسلیم کرنے کے لیے قدن امادہ نہیں ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کو ہر محاض پہ اس کا محصر جواب دینا ہوگا اور اس طرح سے لگتا ہے کہ آنے والے دن پھر سے اسے کولڈ وار کا سٹارٹ ظاہر ہوں گے جو کولڈ وار اشروں تک پوری دنیا کی امن کے لیے ایک محیب خطرہ بن کر سامنے آتی رہی موں گے